السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدین دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو بریکنگ نیوز لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین کو بجٹ کے علاوہ اور ریلیف دینے کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور بقیدہ سرکاری ملازمین کو چار اہم ترین ریلیف بھی دے دیئے گیا تو یہاں پہ بریکنگ نیوز کے طور پر آپ لوگ کے ساتھ نیوز شیئر چلا کرتا چلوں سینٹ اور قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ کے افسران ملازمین کو نوازنے کے لیے اہم ترین اقدامات کر دیئے گیا مطلب سیکٹری ایٹ کے جتنا بھی سرکاری ملازمینیں اسمبلی کے ملازمین ہو جائیں اس کے بعد سیکٹری ایٹ کے ملازمین ہو جائیں ان کی جو اہم ترین چار اہم ترین علومسز دینے کے حوالے سے بقیدہ دیوٹی بقیدہ طور پر اجلاس طلب کیا گیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکنے ہیں بجر سیشن میں دیوٹی کرنے پر پارلیمنٹ ملازمین کو بھی چار ازازیہ دینے کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں پہ جو چار ازازیہ دیے جارے ہیں سرکاری ملازمین کو اس کے اوپر اب بجر کے اوپر مثال کے طور پر قومی خزانے کے اندر بھی کافی طرح حد تک بوجھ پڑے گا قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ کے ملازمین پر چالیس کروڑ سینٹ سیکٹری ایٹ ملازمین پر بتیس کروڑ خرچ ہوں گے یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چالیس کروڑ سینٹ اور اس کے بعد سیکٹری ایٹ ملازمین کے اوپر بتیس کروڑ پر خرچ کیے جانے ہیں تو یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سیکٹری ایٹ اور اسمبلی کے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں جتنا بھی ورکرز ہیں ان کو چار ازازیہ دینے کے بارے میں حکومت کی طرف سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں اگر چینل پر فرسٹ ایم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ